سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے ارے راملال ارے کرشنلال ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگری تو ہوتا ہے پریم جاگری تو ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں گیان پرات کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انبوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبوہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس ایشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کرشن نے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہم کو نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑھے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گروہ کو بھی گردر گوپال کے بھیتر ہی دیکھ رہی میرا کیونکہ گوپال کے بھیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہیں اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی جل تالاب سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہے بارنی میرا کہتی ہے گی میرا تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرا تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ لوک لاج کھوئی سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نی لگی بھگوان کی گنگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڑوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسوان جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کے ورہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی رودن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسوان جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردھر گوپال اری ما میرا تو گردھر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسارے بساریے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا آپ کیا بیچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ وشیستہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انشروپ سے جیسے ساغر کی بوند میں وہی گن تتو ہے جو ساغر کے اندر ہے جیسے ساغر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے انشہ ہیں آتما ہیں اس لئے گن دھرم ہمارا اور ہماری پیور کونشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے اکدم لہن ہم اس استطیق پر نہیں ہیں ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گن میں یا رجو گن میں کوئی کوئی سنت ستو گن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پورن آتما ستو گن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستو گن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر سلوکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کے پرارب میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یا پرانی یا پلچی یا دیوتا یا دیویاں یا بھرمہ بڑے بڑے سبھی آہار کے ہی روپ ہیں یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈیولپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گھرم کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ استن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجیٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسی سے یہ شریر ڈیولپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیئے اس میں دوش کیا ہے شد دودھ ہے گائے کا پانیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں باسمتی چاوال ہیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگن نیچے دبا رہتا ہے تموگن اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگن دبا دیتا ہے لین جن گھروں میں بچوں کو وائل اینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے ہی کینکڑے کا سوپ پھلاو گو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچوں کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلے کھلاو سور تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلائیں گے بچے کو